بسم اللہ الرحمن الرحیم آنکھوں کی پتلی یہ سیاہی اور سفیدی ایک دوسرے سے قریب ہیں اسم آزم کا لفظ اس روایت میں آیا ہے اسم آزم سے کیا مراد ہے اسم آزم کے آثار کیا ہیں سب جانتے ہیں اسم آزم جیسے معلوم ہو جائے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے مٹی سونا ہو جائے گا پتھر کے ٹکڑے جواہر بن جائیں گے جاہل کو ایک منظر دیکھ لے عالم ہو جائے گا بیمار پہ دم کر دے صحتیاب ہو جائے گا یہ اسم آزم کے آثار ہیں یہ کیا کسی لفظ میں اتنے آثار پوشید ہیں لفظ یعنی کوئی لفظ ہے اسے زبان سے کہیں گے اور ہو جائے گا یہ بات معقول نہیں ہے عاقل اسے قبول نہیں کر دی ایک شخص شدید قسم کی بیماری میں مبتلا ہے اور جسے دماؤں کی ضرورت ہے آپریشن کی ضرورت ہے اور آپ کہیں کہ ایک لفظ آپ نے پڑھا اور وہ ٹھیک ہو گیا لفظ اس میں کوئی تاثیر ہے جتنی ہے ہے مگر اتنی تاثیر لفظ میں نہیں لفظ میں تاثیر آتی ہے متقلم کے نفس سے پڑھ کون رہا ہے اس کے معنی ہے کہ اسم آزم کسی کو بھی معلوم ہو جائے ہیں تو صرف اپنی خورت ہو اسم آزم کہنے والے نے اپنے کو کس مقام تک پہنچایا ہے کتنی بلندی ذات میں پیدا ہوئی ہے یہ اہمیت رکھتی ہے بات آج جمعیرات بھی ہے شب جمعہ ہے اور ماہ موارک رمضان کی شب جمعہ ہے خوب دعا کیجئے گا پروردگار سے دعا کیجئے گا کہ وہ نفس میں بلندی عطا فرمائے ببرکت قرآن مجید یہی قرآن کے الفاظ وسیلہ بنیں گے بلندی پیدا ہوگی مجھے خیال آتا ہے کبھی میں نے کہیں یہ مثال دی تھی مقام کی اسم عاظم لفن مقام ہے اس کی متعدد مثالیں دی جا سکتی ہیں لیکن ایک خاص مثال یہ ہے کہ فرض کیجئے کسی مقام پر بدنظمی ہو گئی ہو جگڑا فساد فتنہ لوگ جمع ہو گئے لوگوں کو منتشر کرنا ہے آمن پیدا کرنا ہے اب آمن پیدا نہیں ہوگا جب تک کہ کوئی بڑا آفسر وہاں پہ نہ پہنچیں ایڈمیسٹریشن کا یا پولیس کا جب تک ڈی ایم نہ آ جائے یا کمیشنر نہ آ جائے بھیڑ قابو میں نہیں آئے گی یہ پولیس کے عام جوان جو ہیں جو وہاں سپاہی معمولی کام کر رہے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں خاموش رہیے خاموش رہیے ہم برقرار رکھئے اپنے گھروں کو واپس سے لے جائیے وہ جو کمیشنر آئے گا وہ کیا کہے گا یہی کہے گا وہ آپ لوگ خاموش رہے ہیں ہم برقرار رکھیں گھروں کو واپس سے لے جائیں یہی جملے یہ سپاہی اتی دیر سے کہہ رہے تھے اس نے اثر نہیں کیا یہی الفاظ کمیشنر کی زبان سے آیا تو اثر ہوگا سب اپنے گھر چلے گا کیوں لفظ تو وہی ہے خاموش رہیے شور نہ کیجئے امن قائم رکھئے اپنے گھروں کو واپس جائیے یہ سپاہی ہلق پھار پھار کے یہی کہہ رہے تھے اثر نہیں ہوا کمیشنر صاحب نے کہا ایک بار اور اثر ہو گیا سب مجمع اپنے گھر کو رخصت ہو گیا یہ کیا ہوا کہ سب وہ کمیشنر ہیں وہ اس مقام پر فائز ہیں کہ انہوں نے جب یہ نفس کہا تو اس کے معنی سمجھے گئے یہی کہتے ہیں کہ انسان اگر بلند نفس ہو جائے بلند یہ نفس پیدا ہو جائے اس کردار کا حامل ہو اور اس کے بعد کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہی بسم اللہ کن کی تاثیر پیدا کر دیتا ہے جیسے مولا سبحانہ وتعالیٰ فرمائے کن فیقون کام ہو جاتا ایسے انسان کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور وہ کام ہو جاتا ہے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم